بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بیت اللہ کا مسلمانوں کے لئے قرآ مقرر ہونا رسول خدا نو دن تک سفر کرنے کے بعد بارہ ربیو الاول بروز پیر قبا میں تشریف فرما ہوئے جہاں لوگوں نے آپ کا نہایتی گرم جوشی سے استقبال کیا کیونکہ انہوں نے کافی عرصہ قبل یہ خبر سنی تھی کہ رسول اللہ مکہ سے یسرب تشریف لانے والے ہیں اس لئے وہ لوگ بے سبری سے آپ کی تشریف آوری کا انتظار کر رہے تھے پیغمبر اکرم قلسوم بن حدم کے گھر پر قیام فرما ہوئے اور سعاد بن خسیمہ کی قیامگاہ کو اس بنا پر کہ وہ مجرد آدمی تھے عام لوگوں سے ملاقات کے لئے پسند کیا رسول خدا مکہ سے ہجرت فرما کر یسرب تشریف لے گئے تو حضرت علی تین روز تک مکہ میں قیام پذیر رہے اور پیغمبر اکرم نے جو ہدایت فرمائی تھی انجام دیتے رہے اس کے بعد اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت حسد دختر رسول حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ فاطمہ بنت زبیر اور دیگر اصحاب کے ہمراہ مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے اور تقریباً چار سو ستر کلومیٹر طویل راستہ پیدل دے کیا اور بروز جمرات ربیل اول کے نصف میں قبام پیغمبر کی ملاقات سے مشرف ہوئے رسول خدا نے قبام قیام کے دوران بن عمر بن عوف قبیلے کی عبادت کے لیے مسجد کی بنیاد رکھی یہ مسجد آج بھی مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے اور یہی وہ پہلی مسجد ہے جو مسلمانوں نے تعمیر کی رسول اکرم حضرت علی اور اپنی دختر حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ اور دیگر اصحاب کے ہمراہ بروز جمعہ قبا سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے رسول اللہ نے پہلی بار جمعہ راستے میں قبیلہ بنی سالم بن عوف کے درمیان ادا کی آپ نے خطبات میں مسئلہ توحید لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کی آمد قرآن مجید کی اہمیت اور افراد کی تعمیر میں قرآن مجید کے کردار اور مسئلہ مرگ اور ماد کے بارے میں ذکر فرمایا آپ نے لوگوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ تقویٰ اور پاکیزگی پر کاربند رہے جو زبان سے کہیں اس پر عمل کریں اور راہ حق میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت اور خندہ پہشانی کے ساتھ پیش ہیں نماز ادا کرنے کے بعد رسول اللہ ناکے پر سوار ہوئے اگرچہ راستے میں کتنے ہی قبیلے ایسے آئے جنہوں نے بہت اسرار کیا کہ آپ ان کے درمیان قیام فرما ہوں مگر رسول اللہ نے مدینہ کی جانب اپنا سفر جاری رکھا اس روز یسریب کی رونک ہی کچھ اور تھی انسار نازوانوں نے ڈر کی فضاء کو بتوں کے کسافت آلود محول سے پاک و صاف کرنے کے لیے جان و دل کی بازی لگا دی راہ میں ہر طرف نعرہ تکبیر کی گونچ تھی مرد عورتیں اور بچے آپ کا دیدار کرنے کے لیے مشتاق و بے قرار تھے ہر شخص کی کوشش تھی کہ رسول اللہ کا دیدار کرنے میں دوسرے پر سبقت لے جائے خوشیوں کے طرح نے ان کی زبان پر جاری تھے اور سب مل کر پڑھ رہے تھے ہم پر شکر خدا اس وقت تک واجب ہے جب تک کہ خدا کو پکارنے والا پکارتا رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص ہیں جو ہمارے لیے ایسا فرمان لے کے آئے جس کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے بلاخر ناکہ رسول نے اس سرزمین پر نشست کی جو دو یتیموں کی ملکیت تھی رسول خدا نے اسے اتر کر زمین پر قدم رکھا اور اس کے بعد آپ حضرت ابو ایوب انساری کے گھر پر تشریف لے گئے اور واہین قیام فرمایا جب رسول خدا حجرت فرما کر یسرب تشریف لے آئے تو اس شہر کا نام بدل کر مدینہ تر رسول رکھ دیا گیا رسول اللہ جب حجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے سب سے پہلے جو اقدام یہاں فرمایا وہ مسجد کی تعمیر تھی یہ مسجد اس جگہ تعمیر کی گئی ہے جہاں آپ کا ناکہ زمین پر بیٹھا تھا اور اس کی زمین دس دینار کے عوض ان دو یتیم بچوں سے خریدی گئی تھی تمام مسلمانوں نے پورے ذوق و شوق اور خاص احتمام سے اس مسجد کے بنانے میں کوشش کی اس کے ساتھی پیغمبر اکرم کی جدو جہد نے اس کی خوشی اور مسرط میں کئی گناہ اضافہ کر دیا یہ ذوق و شوق حضرت امار جیسے لوگوں میں نمائع اور جلوہ گر مسلمانوں کی ان تک کوشش اور لگن سے یہ مسجد بن کر تیار ہو گئی اس کی دیواریں مٹی اور پتھروں سے بنائی گئی تھی ستونوں کے لیے درخت خرمہ کے تنے استعمال کیے گئے تھے چھت بھی خجور کے تختوں سے پاٹی گئی تھی مسجد کے ایک کونے میں کمرہ نمائق جگہ مقصود کی گئی تھی تاکہ وہ نادار اصحاب رسول جن کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی یہاں قیام پذیر ہوں یہی وہ لوگ تھے جنہیں بعد میں اصحاب صفحہ کہا گیا اس مسجد کے بن جانے کے بعد مسلمانوں کو مرکزیت حاصل ہو گئی چنانچہ عام مسلمان جن میں صاحب خانہ اور بے خانمہ سب ہی شامل تھے بلا روک ٹوک یہاں جمع ہوتے اور عبادت اور نماز باجمات ادا کرنے کے علاوہ مسلمانوں کے اہم مسائل سے متعلق تبادلہ خیالات میں حصہ لیتے اس کے ساتھ ہی رسول خدا سے یا ان اصحاب میں سے جنہیں رسول اللہ مقرر فرماتے احکام دین اور دیگر مسائل کی تعلیم حاصل کرتے جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس کے اطراف میں رسول خدا اور اصحاب کے لیے اس طرح مقانات بنایا گیا کہ ہر گھر کا دروازہ مسجد کی جانب کھلتا تھا کچھ عرصے کے بعد خداون نے متعلق کی طرف سے حکم ہوا کہ رسول خدا اور حضرت علی کے گھروں کے علاوہ جن لوگوں کے گھروں کے دروازے مسجد کی جانب کھلتے ہیں بند کر دیئے جائیں رسول خدا نے جب یہ حکم خداوندی لوگوں تک پہنچایا تو بعض اصحاب کو یہ بات بہت گران گزری اور انہیں یہ گمان ہونے لگا کہ یہ فرق کو امتیاز خود رسول خدا کا اپنا پیدا کردہ ہے اور اس میں بھی برادرانہ شفقت کار فرمایا لیکن جب رسول خدا نے انہیں محض اس خیال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا یہ فرمان میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا ہے بلکہ حکم خداوندی ہے رسول خدا نے یہ سریع اور قطی موقف اس وقت اختیار کیا جبکہ مسلمان بالخصوص مہاجرین خاص حساسیت اور نازک صورتیال سے دو چار تھے اور انہیں پیغمبر سے یہ توقع تھی کہ ان کی دل جو ہی کے ساتھ ہی ان پر دوسروں سے زیادہ لطف و انعیت فرمائیں گے ان کے لیے یہ سعادت کسی طرح کم نہ تھی کہ ان کے گھروں کے دروازے مسجد کی جانب کھلتے ہیں اس میں شک نہیں کہ رسول خدا کو صحابہ کرام سے تعلق خاطر تھا مگر یہ واقعہ اس حقیقت کا آئینہ دار تھا کہ رسول خدا کا تعلق خاطر اور جذبہ لطف و انعیت حکم الہی کو ان تک پہنچانے میں مانے نہیں ہوا تھا اور کوئی چیز رسول اللہ کو فرمانے حق صادر کرنے سے روپ نہ سکی اس میں شک نہیں کہ پیغمبر خدا نے مکہ میں مسلمانوں کے درمیان رشتہ یا خوت و برادری برقرار فرمایا لیکن ہجرت کر کے ان مسلمانوں کا مکہ سے مدینے چلے آنا اور نئے اقتصادی و اجتماعی مسائل و حالات کا پیدا ہونا اس عمر کا باعث ہوئے کہ مہاجر و انسار مسلمانوں کے درمیان نیا رشتہ اخوات و برادری برقرار ہو چنانچہ یہی وجہ تھی کہ آپ نے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا راہ خدا میں تم دو دو مل کر بھائی بان جاؤ رسول خدا اپنے اس دانشمندانہ اقدام سے ان مہاجرین کی مسائل زندگی کو حل کر دیا جو اپنی ہر چیز مکہ میں چھوڑ کر مدینہ سے لے آئے تھے اور اس طرح رسول اللہ نے ان کے ارمان و عرضو اور دین و ایمان کو حفاظت میں لے لیا اگر سے مہاجرین اور انسار دو مختلف ماحول کے پروردہ تھے اور ان کے طرز و فکر معاشرت میں بھی نمائیہ فرق تھا لیکن آپ نے انہیں اپنی دانشمندی سے نہ صرف یک جان و دو قالبی کر دیا بلکہ دونوں کے حقوق اور مرات کو بھی مقرر اور مرتب فرمایا رسول خدا نے مہاجرین اور انسار کے درمیان رشتہ اخوات اور برادری برقرار کرنے کے بعد حضرت علی کے دست مبارک کو اپنے دست مبارک میں لے کر فرمایا یہ میرا بھائی ہے رسول اکرم کے حجرت کرنے سے قبل مقامی مشرقین کے علاوہ یہودیوں کے قبیلے بنی کینکہ بنی نظر اور بنی قریزہ نامی تین قبیلے مدینے میں آباد تھے اور انہی کے ہاتھوں میں اس شہر کی سنت اور تجارت تھی اگرچہ رسول خدا نے مہاجرین اور انسار کے درمیان رشتہ اخوات اور برادری برقرار کر کے اپنی طاقت کو متحد کرنے کے لیے بہت ہی اہم اقدام کیا مگر آپ کے سامنے ایک اور داخلی و دشوار مرحلہ تھا اور وہ تھا ان یہودیوں کا وجود جو اس سرزمین پر آباد تھے حالات کے پیش نظر رسول اللہ نے یہودیوں کے ساتھ ایک مہادے پر دستخط کیے جس کی بعض شرائط اس طرح سے ہیں نمبر ایک جن لوگوں نے اس مہادے پر دستخط کیے ہیں وہ ایک قوم بن کر یہاں زندگی بسر کریں گے اس مہادے کی دوسری شرط میں تھا کہ اس مہادے میں جو فریقین شامل ہیں ان میں سے ہر فریق کو اپنی رسومات انجام دینے کی مکمل آزادی ہوگی اور تیسری شرط تھی کہ مدینہ کی حدود میں ہر قسم کی خون ریزی حرام ہوگی اگر باہر سے کسی دشمن نے حملہ کیا تو سب مل کر شہر کا دفاع کریں گے مہادے میں جو فریقین شامل ہیں اگر ان میں سے کسی ایک فریق پر باہر کی طاقت نے حملہ کیا تو فریق کے دوم اس کی مدد کرے گا بشرت یہ کہ وہ خود تجاوز کر نہ ہو اس مہادے کی چوتھی شرط میں تھا کہ اختلافی مسائل میں اختلاف کو دور کرنے کے لیے خدا اور رسول اللہ سے رجوع کیا جائے گا اس مہادے کی برقراری کے بعد پغمبر اکرم کی حکومت معمولی حکومت نہیں رہ گئی بلکہ اس نے مستقل حیثیت اختیار کر لی اور رسول اکرم کو سرکاری سطح پر حاکم مدینہ تسلیم کر لیا گیا چنانچہ یہیں سے حلقہ اسلام کے اندر سیاسی وعدت کی تشکین نمائع ہونا شروع ہوئی اور اسلام کی دفاعی بنیاد کو بیرونی دشمن کے مقابلے میں تقویت حاصل ہوئی اور ساتھ ہی رہبر و حادی اسلام کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے وسیع تر میدان ہموار ہو گیا اور بلاخر اس طرح اجتمعی حدود و انفرادی حقوق مختلف جماعتیں مذہبی اقلیتیں ان کے باہمی روابط و تعلقات کی قیفیت اور دشمن کی شناخت جیسی چیزیں مشخص اور نمائع ہوئی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان دو جانبا مسالمت آمیز اہد مدینے کے یہودیوں کے لیے بہت زیادہ سازگار ثابت ہوا وہ اس اہد و پیمان کی بدولت اسلامی حکومت کے زیر سایہ آزادی کے ساتھ شرافت مندانہ طور پر زندگی بسر کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب انہوں نے جدید حکومت سے اپنے لیے سیاسی اور اجتماعی خطرہ محسوس کیا تو انہوں نے اس اہد کو جو رسول خدا کے ساتھ کیا تھا نظر انداز کرنا شروع کر دیا اور رسول اللہ کی خلاف سازشیں کرنے لگے وہ مسلمانوں کے لیے مشکلات اور ان کے دینی اقاعد میں شک و شبہات پیدا کر کے اور دور جہلیت کے کینا اور اختلاف کو یاد دلا کر یہ کوشش کرنے لگے کہ ان کے اقاعد میں زوف و سستی اور ان کی صفوں میں انتشار پیدا کر دیں وہ منافقین بالخصوص ان کے سرغنہ عبداللہ ابن عبیر جو کہ خفیہ طور پر یہودیوں کے ساتھ مل گیا تھا اس سازش میں ان کے ساتھ شریک ہو گئے چنانچہ وہ لوگ مسلمانوں کے اقاعد کا مذاق اڑاتے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک مرتبہ رسول خدا نے مجبور ہو کر حکم لیا کہ انہیں مسجد سے باہر نکال دیا جائے رسول خدا نے مملکت اسلامی کی طاقت کو وسط دینے اور اسلامی حکومت کے مقدس اغراض و مقادس تھی شکل پذیری کے لیے جو اقدامات فرمائے ان میں رزمیہ ساز و سامان اور جاسوسی کرنے کی تشکیل کی تحریک کا آغاز بھی شامل تھا اس تحریک کے تحت آپ نے رزمیہ اعلانیہ دستوں کو مدینے سے باہر روانہ کیا اور یہی سے رسول خدا کی سپاہیانہ مہمات اور غزوات کی تحریک شروع ہوئی اس کے علاوہ دشمن کے خلاف جنگ و دفاع کا جو فرسودہ نظام اب تک چلا آ رہا تھا اس میں آپ نے تبدیلی پیدا کر کے اس کے لیے جدید اصول اور قواعد مرتب کیے پیغمبر اکرم مکہ میں اور ہجرت کے بعد مدینہ میں سترہ ماہ تک بیت المقدس کی جانب رکھ کر کے نماز ادا کرتے رہے یہاں تک کہ بروز پیر نس ماہ رجب دو اجری میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جب آپ مسجد بنی سالم بن عوف جو کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے پہلی مسجد تعمیر کی گئی تھی یہاں نماز زہر ادا فرما رہے تھے اور آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنا قبلہ تبدیل کریں قبلہ جن وجوہات کی بنا پر تبدیل کیا گیا ان میں سے چند یہ تھی ایک طرف تو رسول خدا پر یہودی یہ اطراز کرتے تھے کہ جب آپ ہماری مخالفت کرتے ہیں تو ہمارے قبلے کی جانب رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ مسلمانوں سے یہ کہتے کہ اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو آپ ہمارے قبلے کی جانب رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں دوسری طرف مشرقین یہ تانہ دیتے کہ جب آپ قبلہ ابراہیم کو ترک کر کے قبلہ یہود کی طرف نماز پڑھتے ہیں تو یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ملت ابراہیم پر قائم ہیں اس قسم کے اطرازات اور تانے رسول خدا کو سخت رنجیدہ دیتے تھے چنانچہ یہی وجہ تھی کہ آپ راتوں کو بارگاہ خداوندی میں دعا فرماتے اور مقام رب زلجلال کی جانب برخ کر کے اپنی آنکھیں آسمان کی جانب لگا دیتے تاکہ خداوندی طالع کی جانب سے اس بارے میں کوئی حکم سادر ہو قرآن مجید نے رسول خدا کی اس ذہنی کیفیت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے اے رسول آپ کی توجہ آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں لو ہم اس قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہو خداوندی طالع قبلہ کا رخ تبدیل کر کے مسلمانوں کو آزمانا چاہتا تھا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون لوگ حکم خدا کے متی اور رسول خدا کے فرما مردار ہیں سننچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لئے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت مگر ان لوگوں کے لئے کچھ بھی سخت نہ ہوا جو اللہ کے جانب سے فیض یاد تھے بعض روایات اور تاریخ کی کتابوں میں اس کا ایک سبب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رسول خدا مکہ میں اس وقت جبکہ آپ کا رخ مبارک بیت المقدس کی جانب ہوتا ہرگز قابع کی جانب پشت نہیں فرماتے تھے لیکن ہجرت کے بعد مدینے میں جس وقت آپ نماز ادا کرتے تو اس وقت مجبوراً آپ کی پشت قابع کی جانب ہوتی رسول خدا کے قلب مبارک میں بیت ابراہیمی کیلئے جو احترام تھا اور اس کی جانب پشت کرنے سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی اسے ملہوزے رکھتے ہوئے خدا وند تعالی نے تحویل قبلہ کے ذریعے آپ کی رضا مندی کا احتمام کیا سمت قبلہ تبدیل کیے جانے کے بعد یہودیوں نے دوبارہ اضرازات کرنا شروع کر دیئے کہ آخر وہ کیا عوامل تھے جن کے باعث مسلمان قبلہ اول سے روح گردہ ہو گئے اس کے ساتھ ہی انہوں نے رسول خدا کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ قبلہ یهود کی طرف رخ فرما لے تو ہم آپ کی پیڑیوی وعہ اطاعت کرنے لگیں گے بعض سادہ لوہ مسلمان یہودیوں کی ان باتوں کا شکار ہو گئے چنانچہ یہ دریافت کرنے لگے کہ وہ نماز جو انہوں نے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے ادا کی ہیں ان کا کیا ہوگا قرآن مجید نے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اللہ تعالی تمہارے ایمان یعنی بیت المقدس کی جانب ادا کی جانے والی نماز ارگز زیان نہیں کرے گا شکریہ